اللہ علیکہور بروہ دس اس بلات پاپیویوالی سرکار اور بھائی آج کی اس ویڈیو کے درہنے ہم نے بات کرنہی ہے وچ ورڈ کے ایک شریف بچے کی جو یونیورسٹی گیا ہے اور وچ ورڈ کے ایک ایسے بچے کی جو کہ یونیورسٹی نہیں گیا اور اس نے کہا بھائی میں ہر چیز اپنے حساب سے کروں گا بیسیکلی جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ ہر چیز اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ ہر چیز دنیا کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے تو اگر مثال لی جائے واش کے ورلڈ کی تو یہ جو ایپل واش ہے نا یہ ہر وہ چیز جو ہے وہ دنیا کے حساب سے کر رہی ہے ایک نارم ہے ایک طریقے سے واش بنائی گئی ہے جس طرح سے ساری واشیز ہوتی ہیں اور زیادہ تر سٹینڈرڈ جو ہے وہ اسی کا فالو ہو رہا ہوتا ہے بٹ ایک ایسی کمپنی ہے جس نے ایک ایسی واج بنائی ہے جو کہ سارے رولز آن ریگولیشنز کو اوپر سے اٹھا کے پھینک داتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے سب کچھ اپنے حساب سے کرنا ہے اور وہ کمپنی ہے ہواوے اب ہواوے ہمیشہ سے یہ ایک ایسا برانڈ رہا ہے کہ جس نے جب بھی کوئی چیز نکالی ہے نا تو وہ بالکل ہی اپنی ڈائریکشن میں نکالی ہے اور یہ جو گھڑی ہے نا اس کی پرائم اگزامپل ہے انفاکٹ یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس نے جتنے بھی ٹیک ریویورز ہیں ان کو بھی شاک کر دیا میں نے جب اس گھڑی کی اناؤنسمنٹ دیکھی تو مجھے خود یقین نہیں آیا کہ یہ ایکچول پرادکٹ ہے مجھے لوگ میسیج کر رہے تھے کہ یہ کانسیپٹ ہے یا ریال ووچ ہے اور آخر اس گھڑی میں ایسا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس گھڑی کو خریدنے کے بعد آپ کو گھڑی اور ایئر برڈز دونوں چیزیں اسی پاکج میں دیکھنے کو ملنے والی ہیں لیکن یہ اتنے زیادہ سینگلس طریقے سے کیا گیا ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے نا وہ جب اس کو یوز کرے گا تو اس کو شاید فیل بھی نہ ہو کہ یہ کوئی یونیک چیز ہے یا یہ کوئی بڑی عجیب سی چیز ہے کیونکہ اس کے اندر ہر چیز کا کافی حد تک خیال رکھا گیا ہے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باکس میں کیا ہے اور اس کے بعد ملتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچول میں میرے اس پروڈک کے بارے میں اپینین کیا ہے اوکی جی تو ایس فار ایس باکس اس کنسرن تو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر یہ جو باکس ہے ٹپیکل ہواوے باکس ہے ہواوے واج برڈز یہاں پر منشن کیا ہوا ہے اور یہ ڈبا سامنے میرے پڑا ہوا ہے ایک بار کے لئے آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ یہ کیا ڈیزائن بنا دی ہے یہاں پر ایئر بٹ دیئے گئے ہیں اوپر ایس سائٹ پر ڈسپلی ہے بیک پر اس کا موڈل لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے کلر ڈاٹ ایس بلاک سٹینلس ٹیل کا کیس یعنی کہ جو اس کی باڈی ہے وہ بلاک سٹینلس ٹیل ہے اور بلاک لیدر کا جو سٹرائپ ہے وہ موجود ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ اور یہ اوریڈی بائی دو بے ایک بار انبوکس ہو چکا ہے ایک اور ریویور کے پاس تھا بفور می تو مجھے یہ یونٹ اب ملا جا کر خیر اس کے اوپر جو پلاسٹک ہے اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں اجازے میں نے بتایا تھا کہ دس لکس لائک نارمل سمارٹ وات جب آپ اس کو پہلی بار دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہو یار یہ بہت ہی کوئی نئی چیز ہے یہاں پر ایک چیز جو کہ کافی انٹرسنگ لگی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے that is Harmony OS تو وہ ایک یونیک چیز ہے کیونکہ ہواوے نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ جتنی بھی ڈیوائیسیں ہیں اپنی ان سب کے اندر Harmony OS دیں گے اور وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ موجود بھی ہے اس کے علاوہ بھائی یہاں پر باکس کے اندر آپ کو فردر جو بیسک چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ان میں کچھ خاص یونیک نہیں ہے سوائے ان دو بیکس کے ان کو میں دکھا داتا ہوں آپ کو but other than that آپ کو ایک چارجنگ پک دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ بیسکلی میگنٹ کے تھوہ جو ہے وہ آپ کی ڈیوائیس کے نیچے لگ جائے گا اور میگنٹیکلی ہی آپ کی ڈیوائیس کو چارج بھی کر سکتا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس یہ پہلے موجود تھی اس نے بھی اور میں نے بھی اس کی چارجنگ نہیں کی اس کی ریزن ہی ہے کہ یہ بہت زیادہ بیٹری لائف کے ساتھ آتی ہے اور یہ ایک اور میجر ڈیفرنس ہے اس کا اور ایپل واج کا کہ باقی کمپنیز جب سمارٹ واج کی بات کرتی ہیں تو وہ ایسی واجز بنا رہی ہیں جن کے اندر بہت پاورفل پروسیسز لگے ہوئے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر نئی نئی ایپس انسٹالل کر سکتے ہیں بٹ نقصان یہ ہے کہ ان کی بیٹری بہت جلدی ڈرین ہوتی ہے اور ایپل واج الٹرا جو ہے وہ آپ کو دو سے تین دن کا بیک اپ دے دیتی ہے جبکہ اس کے کیس میں آپ کا بیک اپ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایکسٹر یہ ٹپ دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ وہ ڈیفرنس ہے جو کہ آپ کو دوسری سمارٹ واجز میں دیکھنے کو نہیں ملتا تو this is something that is really interesting for me and yeah that is pretty much it for the box اب یہ سمارٹ واج جو ہے اس کو میں اپنے موبائل فون کے ساتھ پیئر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ product کیسی ہے but before I do that صرف ایک چیز دیکھ لیں یہ دیکھ رہے ہیں اس سمارٹ واج کے اندر normal سمارٹ واجز کے نسبت جو سب سے بڑا difference ہے وہ یہ ear birds ہیں یہ اوپر والی سائٹ سے بھی magnet ہے یہاں پر اور نیچے والی سائٹ پر بھی magnet ہے تو جب آپ نے charging کے لیے لگانا ہے اس کو مطبقان سے نکال کے واپس تو آپ نے کچھ اس طرح لگانا ہے آپ نے واج کو بند کرنا ہے اور یہ charging start کر دیں گے اور آپ اس کو جب کھولیں گے یہاں سے تو یہ automatically اوپر آ جاتے ہیں تو آپ کو ان کو اٹھانے میں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ یہاں سے نکال رہے ہیں تو یہاں سے واپس نکالنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے مطبق آپ نہیں نکال سکتے ہیں بڑا ٹائٹ ہو کے نکلے گا بات اگر یہ یہاں اوپر لگے ہوئے آ جاتے ہیں تو ان کو اٹھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹے ایسا design detail ہے جو کہ Huawei نے ڈالی ہے ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان برڈز کو غور سے دیکھیں تو ان برڈز کے چاروں sides پر آپ کو یہ silver color کی strip نظر آ رہی ہوگی جو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید اس کا design ہے بات یہ design ہونے کے ساتھ ساتھ basically اس کے charging کا بھی mechanism ہے آپ اسے کسی بھی direction میں رکھ دیں یہ جو دو تارے ہیں نیچے جو prong ہے یہ basically اس کے ساتھ align ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا جو برڈ ہے وہ charge ہونا start ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا clever design ہے جو کہ Huawei نے use کیا ہے and دونوں برڈز جو ہیں وہ exactly same design کی ہیں ان کے پیچھے کیا مسئلہ ہاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس smart watch کو ذرا میں اپنے mobile phone سے پیئر کر لوں وکی بھائی تو finally میں نے اس گھڑی کو connect کر لیا ہے اپنے samsung کے phone کے ساتھ اور یہ میں نے specially اس لیے کیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں گے اس کی جو compatibility ہے وہ دوسری devices پر کیسی ہے and to be very honest on this one آپ کوئی بھی android phone اگر use کر رہے ہیں تو آپ basically ایک APK ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں گے جو کہ آپ internet سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یا پھر آپ Huawei کی جو اپنی app gallery ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو it depends upon you but میں personally recommend کروں گا کہ آپ سیدھا Huawei Health کی جو application ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ بڑے ہی آرام سے آپ کے mobile phone کے ساتھ pair up ہو جاتی ہے اب یہاں پر جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی smartwatches recent time کے اندر ہم نے اس چینل کے پچے ہو کی ہیں وہ سب smartwatches ایک speaker built-in کے ساتھ آتی ہیں جس کے سروں آپ normally calls بغیرہ سن سکتے ہیں but یہاں پر وہ facility available نہیں کی گئی that basically means کہ اگر آپ کو کبھی بھی call آ رہی ہوگی تو آپ یہ والا button جو ہے press کریں گے آپ کے جو earbuds ہیں وہ باہر آ جائیں گے آپ یہ earbuds جو ہیں اپنے کان میں لگائیں گے and now you can listen to calls now you can basically use it as a normal earbuds کی situation as well جو چیز یہاں پر include کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان earbuds کو try out کیا ہے ان کی جو sound quality ہے وہ واقعی ہی بہت زیادہ مزیدار ہے اور اس point پر اس کے اوپر active noise cancellation بھی on ہے یہ چھوٹے سے earbuds active noise cancellation کے ساتھ آتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ بڑی ہی interesting ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے design کی بات کرتے ہیں تو ان کا design exactly same ہے دونوں کانوں کے لیے which basically means مکس ہو جاتے ہیں but problem کی بات نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی side پر ڈال سکتے ہیں اور یہ automatically جو ہے وہ adjust ہو جاتا ہے اس کی اندر ان نے charging کا mechanism ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ آپ کسی بھی side پر ڈال سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ اس کو possible بنانے کے لیے ان نے ڈالی ہے یہاں پر وہ basically اس کے اندر موجود sensors ہیں جو کہ آپ کے head کو track کرتے ہیں تو جب آپ ان کو اپنے کانوں کے اندر لگائیں گے اور head کو تھوڑا سا move کریں گے تو آپ کے جو earbuds ہیں ان کو پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کے کون سے کان میں کون سا earbuds ہے تو left اور right والی جو separation ہے جو کہ normal earbuds میں design سے کی جاتی ہے کہ آپ کے کان میں adjustment ہی اس طرح سے آئے یہاں پر جو ایک sensor ہے وہ لگایا گیا ہے اب اگرین یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس گھڑی کے لیے تو important ہے ہی but overall earbuds کے اندر اگر آ جائے تو کافی مزدار ہو جائے گا ایک اور چیز جو کہ میں نے یہاں پر add کرنی ہے وہ یہ ہے بھائی کہ یہ بالکل جیمز وانڈ والی حساب کتاب جو ہے وہ provide کرتا ہے اور یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے میں دوبارہ بات کر رہا ہوں اس کی reason یہ ہے کہ ایک تو آپ کی گھڑی سے earbuds نکل رہے ہیں وہ جیمز وانڈ والی look آگئی but اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح جیمز وانڈ میں یا کسی بھی spy movie میں جو ear bird ہوتا ہے وہ بالکل کان کے اندر چلا جاتا اور side سے نظر نہیں آتا اس کے اندر بھی وہی scenario ہے یہ basically پورا ہی آپ کے کان کے اندر چلا جاتا ہے جو کہ in a way ایک اچھی بات بھی ہے کہ سامنے سے اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے even side سے دیکھ رہا تو اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ آپ نے ear bird دیگائی میں ہے but on the flip side یہ تھوڑا سانا خوف بھی دیتا ہے کیونکہ کان کے جب اندر چلا جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی یہ اندر ہی نہ چلا جائے جبکہ ایسا ہے نہیں آپ کے ear canal کی certain length ہوتی ہے اور یہ ایسا کرے گا تو نہیں but وہ پھر بھی کیونکہ اس کی shape اس طرح کی ہے کہ یہ بالکل آپ کے کان کی جو ear cavity ہے اس کو full کر دیتا ہے تو آپ کو تھوڑا سانا کبھی کبار اس کو دبا کے نکالنا پڑتا ہے which is something جو کہ مجھے unique لگی تو میں نے کہا یہاں پر mention کر دوں as far as the watch side of things is concerned تو بھائی this is a normal huawei کی watch جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی اچھی smart watch ہے یہاں پر اوپر وی سائٹ پر آپ کو amoled display دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کو overall جو quality of display ہے وہ کافی اچھا ملنے والا ہے اور جب آپ day to day life میں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو surprisingly یہ گھڑی آپ کو بہت زیادہ بھاری یا موٹی فیل نہیں ہوتی پہلی بار جو میں نے اس کو risk کے پر ویر کیا ہے تو honestly میں apple watch ultra کا user ہوں تو مجھے کوئی زیادہ وزن نہیں فیل ہوا یا ایک رہنس ہے کہ یار ہی میں نے پتہ نہیں کہ آپ بھاری چیز پہن لی ہے this feels like a normal smart watch جو کہ تھوڑی سی زیادہ موٹی ہے بہت زیادہ موٹی نہیں ہے اور کوئی دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ بھائی ابھی یہ کھولے گا اور اس کے اندر سے یہ بھٹس نکل آئیں گے یہ جو ہے نا یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے جو کہ اسی watch کے اندر میں نے دیکھی ہے اس کے لیے یہاں پر آپ کو heart rate monitor دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو spo2 monitor دیکھنے کو مل جاتا ہے تو جتنی بھی health والی چیزیں وہ سب کور کی گئی ہیں آپ کی جتنی بھی notifications وغیرہ ہیں وہ بھی smart watch کے اوپر بڑی ایرام سے آ جاتی ہیں ایک اور چھوٹا سا quirk میں کہوں گا جو کہ اس کے اندر مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ normally جب smart watch کے اندر آپ find my کی application میں جاتے ہیں تو usually وہ آپ کے mobile phone کو ڈھونڈنے کے کام میں آتی ہے اور جب آپ phone سے کرتے ہیں تو آپ کی گھڑی بولنے لگ جاتی ہے بٹ اس کے case کے اندر کیونکہ آپ کی watch کے اندر یہ birds ہیں جو کہ ہمیشہ آپ کی گھڑی سے connected ہیں تو اگر آپ ایک bird نکال کر کہیں پر رکھ دیتے ہیں اور اپنی گھڑی کی find my application میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا earbird missing ہے اور آپ اس کو ring بھی کر سکتے ہیں اور یہ maximum volume پر ring ہوتا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک خاموش room میں بیٹھے ہیں تو سنائی دے جاتا ہے اور آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں کیونکہ یہ کافی چھوٹے ہیں تو ان کے گھمنے کے chances بھی normal earbird کی نسبت زیادہ ہیں اور آپ ان کو بھول جائیں گے دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں ایک اور چیز جو کہ مجھے یہاں پر تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو calling کا طریقے کار ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے اس پر calling کرنی ہے تو آپ نے earbirds کو اپنے کانوں میں لگانا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو calling کی جو ساری facilities ہیں وہ provide کرے گا یہاں پر calling کے لیے menu میں option دی ضرور گئی ہے جس کے اندر آپ کے جو ریکارڈ بگرہ ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں بہت یہ normal smart watches جس طرح آپ گھڑی سے ہی call اٹھا لاتے ہیں وہ facility provide نہیں کرتا call کی notification آ جاتی ہے اور آپ earbird کے through جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں تو it is a different way of doing things اس کے علاوہ جتنی بھی water resistance rating ہے اور جتنا بھی آپ کو durability چاہیے وہ سب یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ stainless steel کی body ہے اور کافی اچھا solid glass بھی لگایا گیا ہے تو i don't think so کہ اس side سے آپ کو کوئی مسئلہ آنے والا ہے جہاں پر آپ کو مسئلہ آئے گا بھائی وہ اس کا price tag ہے this is expensive this is not a product جو کہ میں کہوں گا normal consumer کے رہے ہے this is a premium product لیکن یہ ایک ایسا premium product ہے جس کو پہن کے چلیں گے تو آپ ایڈیز دکھا سکتے ہیں کہ یہ product کچھ ایسا کرتی ہے جو کہ اس سے پہلے میں نے مارکٹ میں کسی اور product میں نہیں دیکھا تو وہ چیز ضرور ہے اس کے ساتھ بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ 17999 دھرم کے اندر آ رہی ہے جس کے زیادہ آپ کو فری جو گفٹ کے طور پہ آپ کی وارنٹی اور جو ایک بارہ مہینے کی لاؤس والی آپ اسی کے کمپیٹیٹیو میں کوئی تھوڑی سی کم پرائز میں خریج لیتے مجھے بتائیے کہ آپ کون سے ایریا میں فال کرتے ہیں چار بڑے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو میں اتنا می果ین fen wide конц этого دیو ڈیو نوolas ڈیو گیو ڈیو 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 ڈیو